بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کی پریبیس لیکچر میں ہمارا ٹاپک اینڈ ہو گیا تھا کہ ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائکسائٹ میں تین طریقے ہیں کہ ایک کاربن ڈائکسائٹ بائی کاربونیٹ آئینس کی فارم میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سیکنڈ کاربوکسی ہیموگلوبین کی فارم میں اور تھرڈ کہ تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے وہ پلازما کے اندر بھی ڈیزارڈ ہو کے ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے فرسٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیا تھا کہ بائی کاربونیٹ آئینس کے طور پر سیونٹی پرسنٹ کی کاربن ڈائکسائٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے فردر کچھ رییکشنز تھے اور کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے تو کون سے پروڈکٹ بن رہی ہیں اور اکسیجن بن رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے ہیموگلوبینک ایسٹ کیوں بن رہا ہے پی ایچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسیڈیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب اسی کو فردر آگے ہم جو ہے آگے کانٹینیو کریں گے اس پیرا گراف سے کہ اب کیا ہوتا ہے بٹا کہ جو ایریتھروسائٹس ہوتے ہیں ایریتھروسائٹس ہم سیکنڈ ورڈ یوز کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کے لیے تو ریڈ بلڈ سیلز کے اندر یا ایریتھروسائٹس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کیا بنے تھے دو قسم کی چیزیں بنی تھیں دو قسم کی آئینس بنے تھے پریویس والے لیکچر کو مائن میں رکھنا ہے کونسے ہائیڈروجن آئینس جس نے آکسی ہیموگلوبین کے ساتھ مل کر ہیموگلوبینک ایسیڈ بنایا اور ساتھ ہائیڈروجن سوری اکسیجن کو ریلیس کروایا لیکن وہ تو پوسٹیولی چارشت تھے نیگٹیولی چارشت جو ایچ سیو تھری مائنس تھے یا سیمپل ہم کہہ سکتے ہیں جنہیں کونسے آئینس بولا جاتا ہے بائیکاربونیٹ آئینس تھے کی طرف ڈائی فیوز ہو جائیں گے اب کیا ہوتا ہے بٹا ہمیشہ سیل کے اندر اور باہر کی انوائرمنٹ میں آئینک چینج ہوتا ہے آئینک گریڈینڈ ہوتا ہے بعض اوقات کچھ آئینس اندر زیادہ ہوتے ہیں کچھ باہر کم کچھ باہر زیادہ اندر کم اب اس طرح سیل کے اندر پوٹاشیوم ہوتے ہیں زیادہ تر پوزیٹیو اور باہر سوڈیوم زیادہ ہوتے ہیں تو جب یہاں سے ایچ سیو تھری نیگٹیو باہر گئے تو دیکھیں اب اندر کی جو آئینک بیلنس ہے پوزیٹیویٹی اندر زیادہ ہو جائے گی تو اب اس کے ساتھ نیگٹیو چارج کا بھی ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو باہر جو بائی کاربونیٹ آئینس گئے اس کی اندر جو دیفیشنسی رہ گئی ہے نیگٹیویٹی کے اندر یا نیگٹیو آئینس کم ہو گئے ہیں اب اس نیگٹیویٹی کی بیلنسنگ کے لیے باہر کے جو نیگٹیوی چارج آئینس ہیں کلورائیڈ ان رسپونس یا ان اپوزیٹ ڈائریکشن تو دیٹ آف تی بائی کاربونیٹ آئینس اندر جائیں گے میز بائی کاربونیٹ جب باہر جا رہی ہیں پلازمی کی طرف سیم اسی ٹائم اس کی ساتھ اپوزیٹ ڈائریکشن میں باہر سے ایریتھرو سائٹس کی جو اندر ہے پورے اکماز ہے اس کے اندر کون آرہا ہے اس کی نیگٹیویٹی کو فلفل کرنے کے لیے یا آئین ایک چارج کو یا آئینس وغیرہ کو بیلنسنگ کرنے کے لیے کون آرہا ہے کلورائیڈ آئینس آرہی ہیں اب یہ بیلنسنگ ہو کس وجہ سے رہی ہے یہاں پہ بٹا آر بی سی یا ایریتھرو سائٹس کی ممبرین کے اوپر کچھ خاص قسم کی کیریئر پروٹینز موجود ہوتے ہیں کچھ چینلز موجود ہوتے ہیں اب یہ پروٹینز کس طرح کی ہوتی ہیں سپیسیفک ہوتی ہیں صرف اور صرف کس کے لیے بائی کاربونیٹ کلورائیڈ کیریئر پروٹینز اس کا نام ہے نام سے ظاہر ہے بائی کاربونیٹ کو باہر کلورائیڈ کے اندر کیری کرنے والی پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ ہی پروٹینز اگر ہوں گی تو یہ قابل بنائیں گی کہ جو آئینس ہیں اس ایریتھرو سائٹ کے دونوں سائٹ پر آنائیدر سائٹ آفتہ جو ہم کہہ سکتے ہیں آر بی سیز یا سمپل پلازما ہم کہہ سکتے ہیں دونوں آئینس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں مومنٹ اور پھر ساتھ ساتھ اندر بھی سیل کے اندر بھی آر بی سی کے اندر بھی اور باہر پلازما کے اندر بھی آیا وہ نیگیٹیویٹی ہے یا وہ پوزیٹیویٹی ہے سمپل آئینس کے اگر ہم بات کریں اس کو بیلنس کرنے میں کی مینٹیننس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کون یہ جو سپیسیفک کیریئر پروٹینز ہے کہاں آر بی سیز کی میمبرین کی اوپر اب بیٹا کلورائیٹ کا باہر سے اندر جانا اور بائی کاربونیٹس کا اندر سے باہر آنا یہ پورا پروسیز جو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ کام کیا جس سائنٹسٹ نے جس کا نام تھا ہیمبرگر اس وجہ سے اس نے اس فینامینا کو نام دیا ہیمبرگر فینامینا یا کلورائیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے اس کو سپیسیفک ایک اور نام بھی دیا کہ شفٹنگ ہو رہی ہے شفٹنگ مینز ہم کسکتے ہیں مائیگریشن سی ہو رہی ہے یا ایک کی جگہ دوسری کے تبادلہ ایک ایکسٹینج سا ہو رہا ہے تو کلورائیٹ شفٹ کا نام دیا کلورائیٹ شفٹ بھی کہا جاتا ہے اس پورے پروسیز کو یا ہیمبرگر فینامینا بھی کہا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کلورائیٹ آئینز جو باہر جا چکے ہیں ٹھیک ہے پلازمہ کے اندر وہاں وہ پوٹاشیوم کے ساری ساری بیٹا کلورائیٹ آئینز جو باہر سے اندر گئے وہاں پہ آلیڈی موجود جو پوٹاشیوم تھا اس کے ساتھ مل کر پوٹاشیوم کلورائیٹ بنا دیں گے K پلس سی ایل گفز اس K سی ایل جبکہ بائی کاربونیٹ آئینز جو باہر کے بلڈ پلازمہ میں آگیا تھا وہ کمبائن ہو جائیں گے فوردر کس کے ساتھ سوڈیم کے ساتھ تو فارم ورڈ سوڈیم بائی کاربونیٹ اس طرح جو بلڈ کا پی ایچ ہوتا ہے وہ بفر میکنیزم کی وجہ سے جو کی بلڈ کے اندر چل رہا ہوتا ہے یہ پورا میکنیزم اس طرح اس کے دھو پی ایچ جو ہے وہ مینٹینڈ رہتا ہے تقریبا نیوٹری پوزیشن میں یہ سیون پوائنٹ فور اپروگزیمیٹلی اب بیٹا آپ یہاں پہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کس میں کیا ہے کہ دیکھیں جب کبھی سیلز کے اندر دو ڈائیگرام سے فرسٹ ڈائیگرام پہ آپ دیکھیں جب لیفٹ سائٹ پہ جب کبھی ٹیشوز کے اندر سیلز کے اندر میٹابولیک ایکٹیوٹیز اور میٹابولیزم ہو رہی ہے ایس ای ریزلٹ جب ویس پروڈکٹ کاربن ڈائیگرام پروڈیوست ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کیپیلری کی اپیتھیلیم کو کروس کرتے ہوئے انٹر ہو جاتا ہے آر بی سیز کے اندر یہ ریٹ کلر کا جو پورشن ہے دیس سیمپلی آر بی سیز آر بی سیز کے اندر جیسے یہ انٹر ہوتا ہے تو کاربن ڈائیک سائیڈ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ وارٹر کے ساتھ کمبائن کر کے کیا بنا دیتا ہے ایچ ٹو سیو تھوی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ایچ ٹو سیو تھوی اب ہم نے آلڈی بولا تھا کے پیچھے جو پڑھا ہے وہی سارے رییکشن سمجھا رہی ہوں ایچ ٹو سیو تھوی ڈیسسویٹ ہو جائے گا کیونکہ انسٹیبل کمپاؤنڈ ہے دو آئینز میں ایک بائی کاربونیٹ ایچ سیو تھوی نیگٹیو اور ایک ہائیڈروجن آئینز دیٹار پازیٹیف آئینز اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہائیڈروجن آئینز ہیمو گلوبین کے ساتھ مل کر ایچ اچ بی بنا دیتے ہیں اور ایچ سیو تھوی کے ساتھ کیا تھا کہ آر بی سیز کی ممبرین کو کراس کرتے ہوئے سپیشل پروٹینز کے تھروں باہر پلازما میں شفٹ ہوا اور اس کی اندر نیگٹیویٹی کی بیلنسنگ کے لیے باہر کا کلورائیڈ نیگٹیو آئین اندر چلا گیا کہاں ایریتروسائٹ اس سمپل آر بی سیز کے اندر اور یہ سارا پروسس ہو کس انزائم کے تھروں کاربونک این ہیڈریز کے تھروں اب یہی آر بی سیز جب ان ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کلورائیڈ آئین ہے اور اچھ اچھ بی بنا ہوا ہے اب یہ اسی کو لے کر کر کے جائے گا کہاں نیکس پورشن میں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں لنگز میں انٹر ہو جائے گا لنگز میں جیسے یہ آر بی سیز انٹر ہو گئے تو بیٹا اب لنگز کے اندر آپ کو پتا ہے اس بات کا اچھا ایک اور بات یہاں پہ کیا تھا بیٹا کہ جو ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائک سائٹ ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلکل اکسیجن کی طرح پارشل پریشر آف کاربن ڈائک سائٹ کیمکم کاربن ڈائک سائٹ کی بارے بات کر رہی ہیں اب بیٹا جب کبھی ٹیشوز کے اندر کاربن ڈائک سائٹ کا پریشر زیادہ ہے بلیڈ کے مقابلے میں تو یہ سارا رییکشن ہو رہا ہے جو کہ میں ڈسکس کر چکی ہوں مینز وارٹر کے ساتھ ملنا کاربونک ایسٹ بننا پھر کاربونیٹ آئینز میں ٹوٹنا پھر کلورائیڈ شیفٹ یہ ساری بات ہیں بٹ جب کبھی آپ نیکس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سائٹ سوری رائٹ سائٹ کی ڈائیگرام میں جب آر بی سیز انہی سارے پروڈکٹس اس کو لیتے ہوئے آئے گا کہاں لنگز میں تو اب یہاں پہ پارشل پریشر کاربون ڈائیکسائٹ کا بلٹ کے اندر زیادہ ہے اس کمپیورٹی سراؤنڈنگ یا آوٹسائیڈ آف تی بلٹ لنگز میں کاربون ڈائیکسائٹ زیادہ ہو چکی ہے جس نے اب ایکسپیل ہونا ہے فاؤل ایر کے طور پہ رسپیرٹری پاتھے کو فالو کر کے بوڈی سے آوٹسائٹ جانا ہے اب یہاں پہ پارشل پریشر زیادہ ہے کاربون ڈائیکسائٹ کو ایکسپیل ہونا ہے لیکن کیا یہاں پہ ہمارے پاس کاربون ڈائیکسائٹ فری فارم میں ہے نو وائی کاربون ڈائیکسائٹ کس فارم میں ہے کاربونیٹ آئین کی فارم میں ہے کاربونیٹ آئین کہاں ہے آر بی سیز کے باہر پلازما میں تھا اب دوبارہ ریورس ہو جائے گا پورا ریاکشن کس طرح ایکوئین جو ہے ریورس ہو جائے گی بائی کاربونیٹ آئین جو باہر آئے تھے وہ واپس اندر جائیں گے اور جو سوری کلورائیڈ آئین نے اندر شفٹ شفٹنگ کی تھی وہ پلازما کے اندر باہر آکے ریورس پیک ہو جائیں گے سائیکل دوبارہ نیکس ٹائم جب ریپیٹ ہو رہا ہوگا یا نیکس ٹائم سٹارٹ ہوگا تو اس کے لیے ساری کنڈیشنز میکنیزم پروسز نورمل تو ہونا ہے اس کے لیے کلورائیڈ پھر باہر آیا کاربونیٹ پھر اندر گئے اب کاربونیٹ اندر چلے گئے اب کیا ہے کاربونیٹ کے ساتھ ملنے کے لیے کیا چاہیے کمبینیشن کے لیے دوبارہ رییکشن ریورس ہو رہا ہے میں بار بار بول رہی ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو اچ اچ بی بنا تھا وہ دوبارہ بریکٹاون ہو کے اچ بی کوالک کر دے گا اور اچ کوالک اچ پلس اچ سی او سی بائی کاربونیٹ آئین ونس اگین کمبائن چوگیدر تو پروڈیوز وٹ ونس اگین کاربون ڈا ایک سائی ایز ویل از وٹ واتر ایز ویل از وٹ واتر سو دیٹس وائے یہاں پہ جب کاربون ڈا ایک سائی بھن گئی فری فارم میں آگئی اب اس پھر وہ دوبارہ پھر دوبارہ وہی برونکیوز برونکائے ٹریکیا نیزل جو پاتھ پہ تھا اور لائرنگز بغیرہ کو نوز بغیرہ کو سارا جو رسپائریٹری ٹریٹ تھا اس کو فالو کرتے کرتے ہوا باہر چلی جائے گی فاول ائر کی فارم میں وچ کونٹنز بڑ کاربون ڈا ایک سائی تو اس طرح کاربون ڈا ایک سائی کی ٹرانسپورٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ اس پروسس کے دروں اب سیکنڈ وے کیا ہے بیٹا ٹرانسپورٹ فار کاربون ڈا ایک سائی کی کس طرح ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے اس کاربوکسی ہیموگلوبین اب تقریباً 23% آف کاربون ڈا ایک سائی جو ہے وہ کاربوکسی ہیموگلوبین کے طور پر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیشوز سے لنگز کی طرف سیکنڈ وے ہے یہ یا کاربوکسی ہیموگلوبین کے لئے سیکنڈ وڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کاربامینو ہیموگلوبین اب ہوتا کیا ہے کہ کاربون ڈا ایک سائی یہاں پہ بائنٹ کرتا ہے ہیموگلوبین کے گلوبین پارٹ کے ساتھ اور کاربوکسی ہیموگلوبین بناتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس ریاکشن کی ڈیپینڈنسی بھی کیا ہے کہ موسٹی ڈیپینڈ ہوتا ہے پارشل پریشر تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کاربامینو ہیموگلوبین یا کاربوکسی ہیموگلوبین بن رہا ہوتا ہے لیکن جب کبھی یہی بلڈ پہن جاتا ہے لنگس کی طرف لنگس کے اندر کاربون ڈا ایک سائیڈ کی جو ہوتی ہے ہمارے پاس پارشل پریشر وہ زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ میں اب ایس کمپیٹو ٹیشوز کے تو اس کیس میں کاربون ڈا ایک سائیڈ فری ہو جاتی ہے اور ایس کمپیٹو ٹیشوز ایک سپیل ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے تھرو آؤٹی کہے سکتے ہیں بوڈی سے لنگس کے تھرو آؤٹسائیڈ تھی بوڈی اور لاسٹ جو ہمارے پاس جو تھرڈ ون وے ہے کاربون ڈا ایک سائیڈ کی ٹرانسپورٹ کے لیے وہ کیا ہے کہ کاربون ڈا ایک سائیڈ جو ہے وہ پلازمہ میں ڈیزارڈ فارم میں بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے اب اکسیجن بلکل 3% کی ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی بیکاز اف ایٹس انسولیبیلیٹی ان بلڈ لیکن یہاں پہ کچھ حد تک کاربون ڈا ایک سائیڈ تھوڑی بہت ڈیزارڈ ہو سکتی ہے بلڈ کے اندر that's why یہ 7% تک اس طریقے سے بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے کہے سکتے ہیں کہ یہ اتنا خاص ایک اپروپرییٹ یا ہم کہے سکتے ہیں most efficient طریقہ وے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اس اچ بعض وقت ہم کہے سکتے ہیں کچھ ایکسٹینٹ تک 7% کی کاربون ڈا ایک سائیڈ اس طریقے سے یا اس وے اس میکنیزم کے تھوڑی ڈیزارڈ فارم میں کاربون ڈا ایک سائیڈ پلازما کے اندر ڈیزارڈ فارم میں رہے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے سو یہاں تک تھا ٹرانسپورٹ آف کاربون ڈا ایک سائیڈ ٹری بیز میں ہو رہی تھی کاربوکسی sorry فرسٹ بائی کاربونیٹ آئینس کے تھوڑ پھر کاربوکسی ہیموگلوبین کے تھوڑ اور پھر ڈیزارڈ فارم کے تھوڑ تو زیادہ پورشن 70 پورشن جو تھا 70% کا وہ بائی کاربونیٹ آئینس کے فارم میں ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا اور اس کے بعد 3% کا کاربوکسی ہیموگلوبین کی فارم میں اور 7% کا جو ہے وہ ڈیزارڈ فارم میں so that will فارم آویکن سے جب ہم ان کو ایڈ کرتے تو 100% کی کاربون ڈا ایک سائیڈ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھا سارا کا سارا ٹرانسپورٹ آف کاربون ڈا ایک سائیڈ کے چھے بیٹا یہ انفرمیشن کے لیے بک پہ مینشن کیا ہے آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جتنے بھی وٹی بریٹس ہیں ان سب کے اندر ریسپائریٹری پیگمنٹ کے طور پہ کون ہے ہیموگلوبین ٹھیک ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے تھرو آوٹ تا باڑی گیسز کو لیکن اگر ان وٹی بریٹس کی بات کریں مطلب آرثروپورٹس وغیرہ کی مولسکس وغیرہ کی انیلیٹس کی وہ سارے کے سارے انیمل جن کے اندر وٹیبرل کالم نہیں ہوتی سکیلیٹن یا بیکپون نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کے اندر یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں ون بائی ون کہ اگر مولسکس کے ہم بات کریں جن میں آ جاتے ہیں کون سنیل فریش وارٹر مسل وغیرہ ٹھیک ہے سی پیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان سب کے اندر جو ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے اس کا ایک ڈیفرنڈ نیم ہے ہیموسائینن کیا ہے ہیموسائینن اسی طرح کچھ میرین میملز ہیں میرین میملز وہ ہوتے ہیں جو کہ پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں ایکوائٹک ہوتے ہیں ان کے اندر جو ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے وہ بجائے ہیمو گلوبین کے کیا ہے ہیمو ایریتھرن یہ ڈیفرن نیمز ہیں بیٹا بعض اوقات ایم سی کیوز ایشارٹ کسن میں آ جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس قسم کی انفرمیشن کو اگنور کر دیتے ہو سو دیٹس وائی یو ہیب تو نوٹ اور سمجھنے کی کوشش کریں ملسکس میں آ جاتا ہے بیٹا کیا ہیموسائین میرین انیمز کے اندر آتا ہے ہیمو ایریتھرن اور اینیلیڈز اینیلیڈز میں کون آ جاتا ہے لیچ بغیرہ ارتھوم بغیرہ ٹھیک ہے نیریز بغیرہ ان سب کے اندر جو ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے that is what کلورو کریورین کیا ہے کلورو کریورین اب وٹی بریٹس کے اندر سمپل ہیومن کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہیمو گلوو بین کا کلور برائٹ ریڈ ہوتا ہے بہت شائن دینے والا ڈارک ہم کہہ سکتے ہیں لیکن برائٹ چمکدار سا شائننگ سا ریڈ ہوتا ہے جب کبھی یہ ساف ہوتا ہے جب کبھی اس کے اندر اکسیجن ہوتی ہے اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے لیکن جب یہ ڈی اکسیجنیٹڈ ہو جائے اس کے اندر اکسیجن نہ ہو ویس پروڈکٹس ہو تب بھی یہ ریڈ دکھائی دیتا ہے لیکن ڈارک ریڈ بہت زیادہ بلیکش ٹائپ کا ہوتا ہے اسی طرح ہیمو سایانن کا اگر ہم کلر دیکھیں جب کبھی یہ اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تو بلوش ان کلر ہوتا ہے اور جب کبھی ڈی اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تب اس کا سچ کوئی سپیسیفک کلر نہیں ہوتا تب یہ کلرلیس دکھائی دیتا ہے اگر ہم بات کریں ہیمو ایریتھرین کی تو اس کا کلر جب کبھی یہ اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تو وائلٹ کلر ہوتا ہے یا پنکش سا کلر ہوتا ہے وائلٹ بیٹا کچھ بلوش پرپل کلر کا کوئی شیئڈ اس میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب کبھی ڈی اکسیجنیٹڈ ہو جائے تب اس کا بھی کوئی کلر یہ سچ نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ ہوتا یا کلر لیس ہوتا ہے اور کلورو کریورن کی بات کریں تو جب کبھی یہ اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تو یہ اس کا کلر جو ہوتا ہے ٹنز ہو جاتا ہے گرین کلر میں گرینش ٹائپ کا شیئڈ دیتا ہے اور جب یہ بھی ڈی اکسیجنیٹڈ ہو رہا ہو تب اس کا اے سچ کوئی کلر نہیں ہوتا اور ڈی اکسیجنیٹڈ اب ہوتا ہے تو اس وقت یہ بھی کلر رس دکھائی دیتا ہے ریسپائریٹری پیگمنٹ کیا ہے ریسپائریٹری پیگمنٹ ہمارے پاس کوئی ایک ایسا مولیکیول ٹھیک ہے جو کہ آیا رسپائریٹری گیسز کی ٹرانسپورٹ میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے یا بعض اوقات اس کی سٹورنگ میں بھی ہلپ آؤٹ کرتا ہے ہیومن کے کیس میں اگر ہم بات کریں تو ہیموگلوبین جو ہے وہ اکسیجن کیرینگ کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے بلڈ کی مطب بلڈ کے اندر ہیموگلوبین ہی ہے جو کہ اکسیجن کے ساتھ بائنچ کر کے اس کو آگے فردہ ٹرانسپورٹ کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے جب کسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک ہے مائوگلوبین مائوگلوبین بھی ہمارے پاس اچھا بیٹا ہیموگلوبین جو ہے اس کو ہیموگلوبین تب بولا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہیم پارٹ ہوتا ہے ہیم کا ورڈ آئرن کے لیے یوز ہو رہا ہے ایف ای کے لیے جو کہ ایک میٹل ہے اور گلوبین کا ورڈ تب یوز کر رہی ہیں کہ ان ایکچول اور پروٹین کی بھی فردہ آپ نے فرسٹیر میں ٹائپ پڑی ہوگی فائبرس پروٹین اور گلوبیولر پروٹین تو ان کی شکل جو ہے سٹرکچر جو ہے وہ 3 dimensional شیپ ہوتی ہے یا بہت زیادہ کمپلیکس نیچر ہونے کی وجہ سے گلوبیولر ان کی سٹرکچر ہونے کی وجہ سے ان کی کیٹیگری جو ہے وہ گلوبیولر پروٹینز والی ہے that's why دونوں کے ساتھ گلوبین گلوبین کا ورڈ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اور میو گلوبین کیا ہے میو کورٹ جب کبھی آتا ہے it's mean we are talking about muscle muscle cells muscle fibers میو کورٹ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میو گلوبین بھی اسی طرح ہے کہ اکسیجن کو کیری کرتا ہے لیکن بعض اوقات mostly یہ اکسیجن کو مسل سیلز کے اندر for some period of time store بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو as a whole کیا بولا جاتا ہے respiratory pigments بولا جاتا ہے اب according to your book بیٹا میں آپ کو mention کر دیتی ہوں کہ یہ ہیمو گلوبین اور میو گلوبین کے درمیان جو difference ہے یہ جو ہے board میں ہمیشہ ہمیشہ short question کے point of view سے آتا ہے اور short question کے ہوتے ہیں four marks ٹھیک ہے تو at least you have to write down here four points about ہیمو گلوبین and میو گلوبین لیکن ہوتا کیا ہے کہ book میں یہ mention نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے کہ book سے آپ ہیمو گلوبین لکھ لیتے ہیں لیکن میو گلوبین کے پاس آپ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی material نہیں ہوتا وہاں لکھنے کے لئے that's why یہاں پہ آپ marks جو ہے وہ loose کر لیتے ہیں حالانکہ یہ ایسا question ہے جس میں آپ کے solid marks آ سکتے ہیں کیونکہ differentiation والا question ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کبھی دو چیزوں کے درمیان difference find کرنا difference پتانا ہو اور درمیان میں line لگا کے ایک طرف ہیمو گلوبین ایک طرف میو گلوبین تو میں آپ کو آج اس lecture میں جو ہے وہ کچھ points جو ہے وہ book میں mention نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن extra آپ کو بتاؤں گی آپ نے اپنے پاس note کرنے زیادہ points بتاؤں گی جو آپ کو اس میں سے easy لگیں آسانی سے یاد ہوں سمجھ آئی ہو تو 4 to 5 points آپ نے پھر اس question کے answer میں ہمیشہ تقریباً جترے بھی vertebrates ہیں ان سب کے اندر اور پایا کہاں جاتا ہے rbc اور metallo protein اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ consist کرتا ہے metal پہ metal پہ consist کرتا ہے metal جو ہے وہ کیا ہے ایک iron یہاں پہ use ہو رہا ہے fe بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے بٹا کہ ہیمو گلوبین کا کام کیا ہے کہ یہ carry کرتا ہے oxygen کو respiratory organs آیا وہ گلز ہیں in case of aquatic animals کہاں body سارے حصوں کی طرف cells کی طرف tissues کی طرف organs کی طرف ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ tissues تک cells تک oxygen کو پہنچا کے وہاں پہ different neutrons کو carry out کرتا ہے وہاں برننگ ان کی کرواتا ہے تاکہ energy کی production ہو پھر اسی energy کو use کر کے organism کے functions کرواتا ہے hemoglobin اور as a result جب carbon dioxide as a best product produce ہوتا ہے resultant ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ واپس لے کر آتا ہے respiratory organs especially کہاں lungs کی طرف جو پیشے ہم discuss کر چکے ہیں کہ ہوتا کیسے کیسے پورا mechanism ہم دیکھ چکے ہیں یہ سے ٹھیک اور اس کر آرہا ہے اور ہیم اس کے در موجود ہے iron موجود ہے fe plus spheric iron بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم i کے ساتھ بھی denote کر سکتے ہیں اس کو f e plus کے ساتھ بھی denote کر سکتے ہیں اور iron itself metal ہے that's why it is a metal protein اور mostly vertebrates کے اندر پائی جاتی گرد اس کے ساتھ چار برننگ ہوئی ہے چار نائٹروجن کی اس کی جو ہے سنٹرل ہم کہہ سکتے سٹرکچر ہیں اور باقی جو کاربو ہائیڈر آکسی جو کاربن ہائیڈروجن کے آپ اس میں ڈیفرن ویلنسی کو فلفل کرنے کے لیے ڈیفرن باؤن ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں آپ نے سمپل یاد رکھ نائٹروجن ایٹرمیان میں کیا ہوتا ہے آئیرن اور اس کو بانڈ کیا ہوتا ہے اس کو جو ہم کہ سکتے نائٹروجن کے ساتھ سو دیٹ واس ہمارے پاس بٹا میو گلو میو گلو میو 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 گلو میو جو ہے ایک اکسیجن کیرینگ پروٹین ہی ہے لیکن یہ اکسیجن کے ساتھ بائن تو ہوتی ہے بٹ موسٹ ہی اس کا کام کیا ہے کہ یہ مسل سیلز کے سائٹو پلازم میں اس اکسیجن کو کچھ ٹائم تک سٹور رکھتی ہے اور جب کبھی بوڈی کو انرجی کی اکسیجن کی ضرورت ہیموگلوبن کی طرح ہم بتا رہی ہیں کہ یہ بلکل سیم چیز ہیں ڈیفرنس تھوڑا بہت آرہا ہے سٹرکچر میں سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ایفی ہے آئیرن میٹالو پروٹین ہے اور اید جس طرح کہ آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس کریں گے دوسری طرف میوگلوبن کو اس کے جو ہے بلکل ورسز جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پیپر میں بھی لائن لگانی ہے یہ ٹین 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 پوائنٹ سے آپ ان میں سے کوئی بھی پک کر کے اپنی آسانی کے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں یہ بلڈ کے اندر جتنے بھی ورٹی بریٹ سب کے اندر سمپل کی کری اوکسیجن کے اندر جبکہ دوسرے سائٹ پہ کیا ہے کہ میوگلوبن آلسو ریڈش پروٹین لیکن ہے کیا کہ ساتھ ساتھ سٹور کرتا اوکسیجن کو مسل سیلز کے اندر یہ ہی دونوں کی ڈیفینیشن ہموگلوبن کا مولیکیولر ویٹ ہے بیٹا 64 کلو ڈالٹن کفار کلو دی ایفار ڈالٹن آن اوڈر سائید میوگلوبن ہے مولیکیولر ویٹ فور آ 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 ہے اب اس ٹیٹرمر میں بھی دو پولی پیپٹائیڈ چینز ہیں الفا کی اور دو ہیں کیا بیٹا کی آپ نے فرسٹیر میں ڈیٹیل سے پڑا ہوگا اس کے بارے میں سب ہونٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں جبکہ مایو گلوبین is a مونومر ٹھیک ہے it can stop just only one single پولی پیپٹائیڈ چینز already I have discussed to you پھر بٹا شیپ میں اگر ہیمو گلوبین کی یہاں منشن نہیں ہے سو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس کی سٹرکچر تو گلو بیولر ہے دونوں کی شیپس لیکن structure of protein جو ہوتی ہے ٹھیک ہے level of organization جو ہے یہاں پہ وہ ہے quaternary structure means بہت زیادہ اس کی complicated structure ہے twisted and twisted ہے ان کی proteins آگیا آپ ڈائگرام میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی as such lacking quaternary structure myoglobin کے اندر quaternary structure نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر tertiary structure ہوتی ہے less complicated ہوتی ہے less complex ہوتی ہے ٹھیک ہے next point کیا ہے بیٹا کہ ہمارے پاس جو یہ ہیمو گلوبین کے اندر capability ہے oxygen molecule کے ساتھ تو وہ کیا ہے کہ یہ bind کرتی ہے at a time چار oxygen molecules کے ساتھ جو کہ آپ پہلڑی پیچھے پاتا چل چکا ہوگا transport میں کہ ایک ہیمو گلوبین molecule کے اندر یہ capability ہوتی ہے کہ وہ at a time چار oxygen molecules کے ساتھ bind کر سکتا ہے اور بناتا کیا ہے the result of structure oxy hemoglobin جبکہ myoglobin کے اندر capacity جو ہے bind کرنے کی وہ صرف کیا ہے single oxygen molecule کے ساتھ ہے پھر بٹا اس کے علاوہ hemoglobin کی اگر ہم بات کریں تو hemoglobin کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ cooperate کرتا ہے oxygen کے ساتھ binding کرنے میں ٹھیک ہے hemoglobin exhibits cooperative binding with oxygen لیکن it such myoglobin کے اندر نہیں ہوتا it doesn't exhibit any cooperative binding with oxygen molecule کی ہوئی next کیا ہے بٹا کہ hemoglobin کے اندر جو affinity ہے affinity کا مطلب یہ ہوتے بٹا دوسرے کی طرف attraction ٹھیک ہے یہ کتنی capability ہے کتنی capacity ہے تو اس کے پاس hemoglobin کے پاس affinity جو ہوتی ہے attract کرنے کی oxygen کو اپنے ساتھ bind ہونے کے لیے وہ کام ہے کیوں کیوں کہ بٹا یہاں پہ اس کی direct relation proportionality یا dependency اس بات پہ ہے کہ یہاں پہ partial pressure of oxygen زیادہ ہوگا یہ simple oxygen concentration جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اپنے اندر affinity رکھتا ہوگا oxygen کے ساتھ bind کرنے کی اس کا direct relation یہاں پہ یہ ہے جبکہ myoglobin میں ہم کہتے ہیں کہ has great affinity اس کے پاس زیادہ affinity oxygen کے ساتھ bind کرنے کی why what's the reason because it doesn't depend on any oxygen concentration یا simple partial pressure of oxygen پھر کیا ہے بٹا کہ next hemoglobin کے اندر capability جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کہ oxygen کے ساتھ tightly bind ہوتی ہے interaction bonding بہت strong ہے لیکن یہاں پہ myoglobin میں کیا ہے کہ they are incapable of tightly binding or bonding with to that of oxygen molecule پھر اس کے location کیا ہے hemoglobin کی کہ کہ کہاں موجود ہے obviously blood stream میں ہے flow کر رہی ہے carrying protein کے طور پیکٹ کر رہی ہے already discussed کر چکے ہیں لیکن myoglobin کے نام سے ظاہر اس کے location کہاں ہے muscle cells کے mostly cytoplasm میں موجود ہوتا ہے پھر types کی اگر ہم بات کریں تو hemoglobin کی types ہیں hemoglobin A hemoglobin A2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ sorry A1, A2 and F وغیرہ اور myoglobin کی صرف single type ہی موجود ہوتی ہیں اور last کیا ہے یہ simple ہم کہہ سکتے ہیں what is the function of hemoglobin آپ addings بھی ساتھ ساتھ دے کے اس question کو اور بھی اچھا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس answer کو جو آپ question میں لکھیں گے اگر board میں اس طرح کا کوئی question آیا last function کیا ہے بٹا hemoglobin takes oxygen from lungs وہی بات ہے lungs سے oxygen کو لیتا ہے transport کرتا ہے to rest of the body وہی muscles, cells, sorry cells, tissues, organs, organ system each and everything جبکہ myoglobin کا function کیا ہے کہ store کرتا ہے oxygen کو muscle cells کے اندر اور تب release کرتا ہے when there is some sort of need when it needed when it requires so that was about hemoglobin and myoglobin اس کو اپنے پاس must importantly آپ نے نوٹ کرنا ہے اور last میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کی پاس diagram اس کی شو ہو رہی ہے first diagram جو ہے وہ ہے hemoglobin کی آپ دیکھ سکتے ہیں quaternary structure ہے زیادہ bending ہے twisting ہے ٹھیک ہے اور وہی درمیان میں iron جو ferrous iron پایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے بٹا اس کے علاوہ polypeptide chains ہے alpha, beta اور second side پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں right side پہ myoglobin ہے اسی طرح کی structure آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح twisted abandoned farm میں لیکن تھوڑی کوٹرنری نہیں ہے ہرشوی ہے تو لیس کمپلیکیٹڈ ہے باکی ایسے چین کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سوڈیٹو آنے اس پیرے پیگمنٹ ان ورٹی بریٹس سوڈیٹو آنے سوڈیٹو آنے سوڈیٹو آنے سوڈیٹو آنے موسیقی